بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم بکلائیں اسٹریڈی کے لیے وہ ہے سپیسیفک ریلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیمن تو دوستو اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہی ہیں سوری وہ ہے سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے جو اوبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہیں وہ اس کے اندر جو ٹرمنالوجی دی گئی ہے اس کی دیفنیشن کی سیکشن کے اندر اس کے اندر وہ ان کے میننگز کیا ہیں اور اس کے اندر وہ سیونگز کیا ہے جو سیکشن فور کی ہیں اور اس کے علاوہ یہ سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت یہ ریلیف یوں ہے یہ کیسے گرانڈ کیا جا سکتا ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فا جسٹس کرنے لیے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرے انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بیلین ٹائم ملتے رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو دوستو یہ سپیسیفک ریلیف ایکٹ جو ایٹین سیونٹ سیون ہے اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو عوامل ناس ہیں یا لوگ ہیں ان کے یہ جو سیول رائٹس جب ان کا وائلیٹ کیا جاتا ہے یا ان کے کانٹریکچول رائٹس جو ہیں ان کو وائلیٹ کیا جاتا ہے یا ان کو موویبل یا ایمویبل پراپرٹی سے ڈپرائب کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک سپیسیفک ریلیف جو ہے یہ لا بنانے والے لے کر آئے اور اس کے اندر یہ ہے کہ جب کسی بندے کا کوئی کانٹریکچول رائٹ جو ہے وہ انفرینج ہوتا ہے یا اس کے کسی رائٹ کی کسی معایدت کے تحت اگر وہ وائلیٹ کیا جاتا ہے یا اس کا دیگر کوئی سیول رائٹ ہے وہ وائلیٹ کیا جاتا ہے تو وہ سپیسیفک ریلیف ایٹ کے تحت وہ مقدمہ دائر کر کے اپنے رائٹ کو ایکوائر کر سکتا ہے اور حکومت نے یا سٹیٹ نے اپنی عوام کو یا ان کے جو سبجیکٹ ہے ان کے یہ جو رائٹس ہیں یہ سیول رائٹس ہیں یا ان کے جو کانٹریکچول رائٹ ہیں ان کو پروٹیٹ کرنے کے لیے ان کو تحفظ دینے کے لیے ان کے سیف گارڈ کے لیے یہ ایک جو ہے یہ فارمولیٹ کیا گیا اس میں ریمیڈی جو سیکھی جاتی ہے اگر کسی بندے کی موبل پروپرٹی ہے یا موبل پروپرٹی ہے اگر اس کو ڈپرائب کیا جاتا ہے اگر وہ اونرشپ کے تحت اس کی اونرشپ سے اس کو اونرشپ کے اندر وہ کسی پروپرٹی کا مالک ہے کوئی اونرشپ ہے اس کے پاس کسی پروپرٹی کی اور اس بندے کو الیگلی ڈسپوزیس کر دیا جاتا ہے تو اس کے تحت وہ اپنا پوزیشن جو ہے وہ دوبارہ لے سکتا ہے یا اگر اموم پروپرٹی اس کے پاس رینٹ کی اوپر ہے یا لیز کی اوپر ہے یا مارٹی گیج کی اوپر ہے فار سرٹن پیریٹ اور اس بندے کو اس کی پوزیشن سے اگر وہ ڈسپوزیس کر دیا جاتا ہے تو وہ جو وہ جو پوزیشن جو ہے اس کے تحت ریسٹور کروا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر وہ اموویبل پروپرٹی ہے اس موویبل پروپرٹی کا اگر اس کو ڈپرائی کیا جاتا ہے اس کے پوزیشن سے اس کے پوزیشن سے وہ چیز لے لی جاتی ہے یا اس کا پوزیشن ڈپرائیب یا اس بندے کو اس چیز سے ڈپرائیب کر دیا جاتا ہے یا تو اول عدالہ یہ کوش کرتی ہے کہ سیم چیز جو ہے جس کی وہ بندہ اگریوڈ پرسن جو ہے وہ کلیم کر رہا ہے اس کو وہی سیم پرسن وہ جو چیز ہے وہ واپس کر دی جائے اگر وہ سیم چیز واپس نہیں کر جا سکتی تو اس کے عوض میں اگر جو اگر کوئی نقصان ہوئے تو پھر ان نقصان کا اجالہ بھی کر سکتی ہے تو زیادہ تر یہ جو سپیسیفک لیف ایک کے تحت جو مقدمات آتی ہیں ان کو ایکویٹی کی بیس کی اوپر ان کو سالک کیا جاتا ہے اور اس کے اندر ایڈیکیٹ جو ریف پانتا ہے عدالت اس کو پروائیڈ کر دی جاتی ہے اگر مثال کے طور پر ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ میں میری گھڑی جو ہے یہ اس بندے نے وہ جو مجھ سے چین لی ہے یا وہ چوری کر کے لے گیا ہے اب مجھے وہی گھڑی چاہیے تو عدالت کوشش کرے گی اول وہی گھڑی مل جائے اگر وہ ڈیفینڈٹ آ کے یہ کہتا ہے جی کہ اس کی گھڑی جو ہے وہ مجھ سے ٹوٹ گئی ہے تو پھر وہ عدالت جی ہے اس کا ایڈیکیٹ ریف یہی ہے جی کہ اس کے برابر جو قیمت ہے وہ اس کو ادا کر دی جاتی ہے تو دوستو اس کے اندر یہ جو سپیسیفک لیف ایکٹ ہے اس کے اندر اس میں ابجیپٹیک اس کا یہ ہے کہ اول تو جو چیز آپ کی ہے وہ آپ کو واپس کر دی جائیں اور اگر کسی بندے کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوئے آپ نے اس کو کہا جی کیا میرے مکان بناو گے آپ نے کچھ ایڈوانس دے دیا اور اس کے بعد پھر وہ بندہ وہ کام پہ نہیں آیا کچھ عرصہ کام کیا اور بھاگ گیا آپ اس بندے کو کام کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں یہ اس کی لیگل ابلیگیشن ہے اور اس کے علاوہ اس سپیسیفک لیگ کے اندر آپ کسی بندے کو کسی کام سے روکنے کا بھی کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کی کوئی پروپرٹی ہے جائنٹ پروپرٹی ہے اور اس کے اندر کوئی دوسرا بندہ اپنے حصے سے ایکسیف حصے کی اوپر اگر وہ کونسٹرشن کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو پریونٹ بھی کر سکتے ہو اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسا کوئی مثال کے طور پر جیسے کوئی انجنئر ہے اس نے ایک کام کر کے آپ کو دینا ہے آپ کا اس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا اب وہ جو اس کی جو پرسنل ایبیلٹیز ہیں اس کو بروئی کارلا کے وہ جو کام کرے گا اگر وہ بندہ مریعت ہے تو عدالت جو ہے اس نے جو ایڈوانس لیا ہوگا اس کے لیگل ہیرز جو ہیں ان سے واپس کروائے گی اگر اس کا کوئی نقصان ہو گیا تو اس کا ڈیمیجز بھی دلوا سکتی ہے تو دوستو یہ ہے اس کے اوبجیکٹیب تو اس کے بعد ابھی ہم اس کی جو ڈیفینیشن دی گئی ہے یہ سیکشن 3 کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈیفینیشن کے اندر کون کون سے ٹرمنالوجی ہے کون کون سے ٹرمز ہیں جن کو لا بنانے والوں نے اس کے اندر وہ بیان کیا ہے تو سب سے پہلے جو چیز انہوں نے یہ ڈیفینیشن کی سیکشن کے اندر وہ ایکسپلین کی ہے وہ ہے ابلیگیشن اب ابلیگیشن کیا ہوتا ہے ابلیگیشن کہتے ہیں ذمہ داری کو ریسپونسیبیلیٹی کو اور ہر وہ ریسپونسیبیلیٹی جس کو لا فولی ان فورس کیا جا سکتا ہو یا کسی بندے کو لیگلی باؤنڈ کیا جا سکتا ہو کہ آپ کی یہ ریسپونسیبیلیٹی ہے آپ یہ پورا کرنے کے پابند ہو آپ کا کوئی کانٹریکٹ کسی بندے کے ساتھ ہو گیا اور آپ کو وہ کہتے ہے جی کہ میں آپ کے گھر کا پینٹ جو ہے وہ اتنے عرصے کے اندر کر کے دوں گا اور اتنے یہ پیسوں کے اندر کر کے دوں گا تو یہ بندہ پھر وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے وہ ریسپونسیبیل ہے کہ وہ آپ کے گھر کو پینٹ کر کے دے گا تو پھر اس کی یہ ابلیگیشن ہے آپ اس کو لیگلی باؤنڈ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر کا پینٹ کر کے دے گا اس کے بعد دوسری چیز جو انہوں نے ایکسپلین کی ہے اس کے اندر یا جو ورڈز انہوں نے بتایا ہے وہ ہے ٹرسٹ اب ٹرسٹ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو جو کسی بطور امانت کسی دوسرے بندے کو دی جاتی ہے اب مثال کے طور پر ایک بندہ ہے دوسرے بندے کو گھر دیتا ہے اب یہ گھر جو ہے دوسرے بندے کے پاس آپ کی امانت ہے آپ نے کسی بندے کو رینڈ کے اوپر گھر دیا تو آپ کا گھر اس بندے کے پاس آپ کی امانت ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا دس کروڑ کا گھر ہے اگر وہ آپ کو بیس سزار پر کراہ دے رہا ہے تو لیکن وہ آپ کے گھر آپ کا گھر جو ہے وہ اس کے پاس امانت ہے اور آپ کا گھر جو ہے یہ ٹرسٹ ہے اور اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ موبل پروپرٹی ہے چاہے وہ ایمول پروپرٹی ہے یہ ٹرسٹ کی زمرے کے اندر آتی ہیں کہ جو آپ کسی بندے کے حوالے کرتے ہیں امانت کے طور پر کہ بھائی یہ میرے چیز ہے یہ آپ کے پاس امانت ہے آپ نے فلاں بندے کو پہنچا دینی ہے یا جیسے آپ اپنا مال کسی ٹرک کے اوپر لوڈ کرتے ہیں اب یہ جو آپ کا مال ہے یہ ٹرک والے کے پاس جو ہے یہ آپ کی امانت ہے یہ آپ کا ٹرسٹ ہے اس بندے کے پاس اور ٹرک والا جو ہے وہ ٹرسٹی ہے پہ اس کے بعد تیسرا لفظ جو انہوں نے اس کے اندر ایکسپلین کیا ہے وہ ہے ٹرسٹی اب ٹرسٹی کیا چیز ہے ٹرسٹی ہر وہ شخص ٹرسٹی ہے جو فیڈیشری آنر ہے جو آپ کی جائدات کا چاہے وہ ایموویلیبل ہے یا موویل پروپرٹی ہے یا ایموویل پروپرٹی ہے اگر آپ نے اس کے پاس رکھی ہوئی ہے بطور امانت رکھی ہوئی ہے تو وہ جو بندہ ہوگا وہ ٹرسٹی ہوگا یعنی کہ جو بندہ آپ کی پروپرٹی جو ہے اس کی دیکھ بال کرتا ہے یا اس کے اندر اس کا کوئی ایٹرسٹ ہے یا وہ اندر بطور ایٹرسٹ بیٹھا ہوئے یا مٹی گیچی بیٹھا ہوئے یا بطور لیزی بیٹھا ہوئے تو وہ جو ہے وہ ٹرسٹی ہے یا اس کے علاوہ آپ نے کوئی دیگر جو اس کی رسپانسیبیلٹی بنائی ہوئی ہے تو وہ بطور ٹرسٹی پی کرنے کا پاباند ہے اس کو ٹرسٹی کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے جو ڈیفینیشن کی کلاس کے اندر یہ ایک اور لفظ جو انہوں نے منشن کیا ہے اب اس سے پہلے میں آپ کو دو تین ایگزامپل دے دیتا ہوں یہ ٹرسٹی کے ہم مثالیت پر ایک شخص ہے اس کا نام ہے مسٹر جگجیب اس نے اپنی زمین جو ہے اپنی لینڈ جو ہے وہ مسٹر پرمیشر کو ڈی کویسٹ کی ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ جب تک مسٹر بابر جو ہے وہ زندہ ہے آپ نے اس مسٹر بابر کو منتلی سوری انولی آپ نے اس کو ایک لاکھ رپیہ ادا کرنا ہے اور انور یہ جو اپنا یہ جو جگجیت ہے یہ سوری پرمیشر جو ہے یہ جگجیت کی جو ڈی کویسٹ ہے اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اب اس ایکٹ کے روز سے یہ جو جگجیت ہے یہ بابر کا ٹرسٹی ہے اس کے بعد دوسری مثال میں آپ کو اس کے اندر یوں دینا چاہوں گا کہ اب ایک مسٹر اے ہے وہ مسٹر بی کا لیگلی اس کا ایڈوائزر ہے اس کو وہ لیگل ایڈوائز بھی دیتا ہے اس کو سپیرچل وائیڈویز دیتا ہے اس کو میڈیکل ایڈوائز بھی دیتا ہے اور جو مسٹر بی سے مسٹر اے جو ہے وہ کچھ مالی مفادات اس کے عوض حاصل کرتا ہے تو یہ جو مسٹر بی ہے یہ مسٹر اے کا ٹرسٹی ہے اس ایڈ کی روز سے اب اس کے اندر ایک اور مثال یہ ہے کہ ایک ایک شخص ہے مسٹر اے بحسیت بینکار وہ مسٹر بی کا اکاؤنٹ اپنے بینک کے اندر وہ اوپن کرتا ہے اب اس ایڈ کی روز سے یہ مسٹر اے جو ہے یہ مسٹر بی کا ٹرسٹری ہے کیونکہ وہ جب بینک کے اندر اکاؤنٹ کھولے گا مسٹر اے تو وہ اس سے بینیفیٹ گین کرے گا اس کے علاوہ ایک اور مثال ہے کہ مسٹر اے کے پاس کچھ لیز پروپرٹی ہے جس میں وہ منٹی اے جی ہے اور ایک اکاؤنٹ کی روز سے وہ ٹرسٹی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے نام پر جائداد لیز ہوئی ہے یا پروپرٹی لیز ہوئی ہے تو دوستو یہ ٹرسٹی کی ایکزامپلز ہیں اور آخر میں انہوں نے ایک لفظ ایک اور ایکسپلین کیا ہے وہ ہے سیٹلمنٹ اب سیٹلمنٹ کہتے ہیں معاملات کے کو سلجانے کو ان کو تیہ کرنے کو یا پیچ اپ کو کمپرومائز کو جب بندے دونوں فریق جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر مل بیٹھ کر اگر وہ ان کے درمیان کوئی ایشو ہے چاہے ان کے وہ سیول رائٹس کا کوئی ایشو ہے یا ان کے جو کانٹریکچول رائٹس کا کوئی ایشو ہے اگر وہ گیون ٹیک کر کے اگر وہ مل بیٹھ کے اگر وہ میوچر کانسنٹ کے ذریعے اگر وہ یادوں معاہدوں کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو کہا جائے گا کہ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے یا پھر وہ اگر اس معاہدوں کو ڈسپوز آف کرنا چاہتے ہیں مل بیٹھ کے تو کہہ سکتے ہیں جی کہ وہ ان کے درمیان سیٹلمنٹ ہو چکی ہے اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں جیسے ابلیگیشن ہے ٹرسٹ ہے یا ٹرسٹی ہے یہ سیٹلمنٹ ہے جب یہ اس طرح کے الفاظ آگے ہم جب یہ یہ سپیسیفک لیپ ایکٹ کو سٹیڈی کریں گے اس کے اندر اس طرح کا لفظ آئے گا تو اس کی یہی مہنی لیے جائیں گے یا جو ہی ان کے سیم میننگز وہی شیل ٹیک ایز گیون ان دس ایکٹ اس کے بعد انہوں نے ایک سیکشن چار اس کے اندر مزید کوٹ کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے سیم میننگز کی سیم میننگز کے اندر انہوں نے یہ تفضات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کچھ وجوات ایسی ہوں گی کچھ کیسز ایسی ہوں گے کہ جن کے اوپر یہ سپیسیفک ریلیف ایکٹ جو ہے ان کے اوپر اپلائی نہیں کرے گا وہ کون سے ہیں سب سے پہلی بات ان کے اندر انہوں نے کی ہے کہ کوئی بھی شخص ایکٹ حاضر کے تحت ریلیف حاصل نہیں کر سکتا یعنی کہ نو باڈی کین سیک ریلیف انڈر دس ایکٹ اگنش اس اپونٹ پارٹی تو اگر اس کے ساتھ اس کا صرف ایگریمنٹ ہے ایگریمنٹ کو بنیاد بنا کر سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت کوئی بھی ریمیڈی سیک نہیں کی جا سکتی اور اس کے اندر اگر کوئی بندہ ریمیڈی سیک کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے درمیان اور اس کے محالف فریق کے درمیان کوئی کانٹریکٹ سائنی ہو ایگریمنٹ اور چیز ہوتی ہے کانٹریکٹ اور چیز ہوتی ہے اب یہ ڈیل کرتا ہے کانٹریکٹ کو اگر آپ کا کانٹریکٹ ہوا ہے کسی بندے کے ساتھ اور اس کے اندر اس نے کانٹریکشل وائلیشن کی ہے تو آپ سپیسیفی ریف ایکٹ کے تحت اس کے خلاف آپ عدالت سے ریمیڈی سیکھ کر سکتے ہیں اگر آپ کا جسٹ ایگریمنٹ ہے تو ایگریمنٹ کے اوپر یہ سپیسیفی ریلیف ایکٹ جو ہے آپ کو کوئی ریمیڈی پروائیڈ نہیں کر سکتا اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کا ایگریمنٹ ہے اور آپ کو ریلیف نہیں مل سکتا سپیسیفی ریلیف ایکٹ کے علاوہ دیگر جو کانون بنے ہوئے ہیں ان کے تحت آپ پھر ریلیف سیکھ کر سکتے ہیں دوسری بات اس کے اندر انہوں نے یہ کی ہے کہ کوئی ایگریڈ پرسن اس ایگریمنٹ کے تحت ریلیف حاصل نہیں کر سکتا تو یہ ایکٹ اس کو دیگر کسی کانون کے تحت ریلیف حاصل کرنے سے روکتا بھی نہیں ہے اب مثال کے طور پر آپ کا اور میرا ایک ایگریمنٹ ہوا اب آپ نے اس ایگریمنٹ کے کسی کلاس کی وائیلیشن کی تو میں اس پیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت آپ کے خلاف ریمیڈی کورٹ سے سیکھ نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے میرا اور آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے اور آپ نے کوئی ایگریمنٹ کی جو وائیلیشن کی ہے تو یہ اس پیسیفک ریلیف ایکٹ مجھے کوئی کسی اور قانون کے تحت بھی وہ جو ریلیف ہے وہ حاصل کرنے سے روکتا ہو ایسا آرگز نہیں ہے یہ سپیسیفک ریلیف ایکٹ جو ہے میں اگر دیگر کسی لا کے تحت اگر آپ کے خلاف کوئی دادرسی یا ریلیف جو ہے یا ریمیڈی جو ہے وہ سیکھ کرنا چاہتا ہوں ریلیف سیکھ کرنا چاہتا ہوں اور تیسری بات انہوں نے اپنا ریزرویشن کے اندر یا سیونگ کے اندر یہ کی ہے کہ ایکٹ حضہ کے تحت اگر کوئی داکومنٹ جو ہے وہ اگر آپ ریجسٹر اگر آپ کوئی ریجسٹرشن ایکٹ کے تحت کوئی ڈاکومنٹ آپ ریجسٹر کروانا چاہتی ہیں تو ایکٹ حضہ جو ہے اس کو روکتا بھی نہیں ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن پائیب جیسے ہم نے ابھی اپنے شروع میں بتایا تھا کہ سپیسیفک ریلیف ایکٹ ہاو ٹو بی گیون یہ کیسے دیا جا سکتا ہے کیسے عدالت اس کو دیتی ہے یا کیسے ایک پلینٹیپ اس کو سیکھ کر سکتا ہے یا کیسے اپنے رائٹس کا دفاع کر سکتا ہے تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اموبل پروپرٹی ہے اگر اس کو ڈسپوزیس کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دیگر لابی موجود ہیں تو ان کے تحت بھی وہ ریمیڈی سیکھ کر سکتا ہے اگر وہ اس سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت اگر وہ اپنا ریلیف سیکھ کرنا چاہتا ہے تو پھر عدالت اس کو ریلیف پروائیڈ کر سکتی ہے اگر مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ کسی پروپرٹی کا اموبل پروپرٹی کا دافل آنر ہے بائی ورچو آف وہ پروپرٹی یا اپنے نام تو وہ ریلیف جو ہے اس کو ڈسپوزیس کر دیا گیا ہے تو اس کا وہ اپنی پروپرٹی کا پروزیشن حاصل کر سکتا ہے اگر وہ پروپرٹی جو ہے اس کے پاس ٹرسٹ ہے اور اس کے اندر برطور ٹرسٹی بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ٹینٹ کے طور پر بیٹھا ہوا ہے مٹی گیجی کی طور پر لیزی کی طور پر اگر اس کو ڈسپوزیس کر دیا جاتا ہے اس کے ٹینور کے اندر اور باقی ہے تو پھر وہ عدالت کے اندر آ کر اپنی پروپرٹی کا پوزیشن بھی سیکھ کر سکتے اگرچہ پروپرٹی اس کے نام پر نہیں ہے اور اسی طرح موویبل پروپرٹی جو ہے اگر اس کو ڈسپوزیس کرتا ہے اس کو کر دیا جاتا ہے تو وہ پروپرٹی جو ہے اگر اصل اس کی مل جاتی ہے تو اگر وہ موویبل پروپرٹی کسی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے تو پھر وہ پلینٹیب اس بات کی انسسٹ نہیں کر سکتا عدالت کے اندر کہ مجھے وہی سیم چاہیے تو پھر عدالت اس کے اندر وہ ڈیٹرمن کرے گی اور ایکویٹی کو بنیاد بنا کر اس بندے کو اس کا اگر وہ ڈیمیج ہے تو پھر ڈیمیج بھی دلوا سکتی ہے دوسری چیز اس کے اندر اس کے اندر عدالت کیسے دے سکتی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی بندے کے ساتھ کانٹریکٹ ہو گیا آپ نے کانٹریکٹ چاہے گھر کے کانسٹرکشن کا ہے چاہے گھر کے پینٹ کا ہے یا دیگر کوئی بھی کانٹریکٹ آپ کرتی ہیں اور اس کے تحت وہ بندہ جو اس کی پرسنل ایبیلٹیز ہیں مثال کے طور پر وہ کوئی مستری ہے اپنا کوئی وہ 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 کارپینٹر ہے اگر وہ ڈینٹر ہے یا اینی اگر وہ بندہ معاہدے کے وائلیشن کرتا ہے تو آپ کورٹ کے اندر جا کر اس بندے کو باؤنڈ کر سکتے ہو کہ یہ بندہ اس کی obligation ہے یہ بندہ ڈیفٹی باؤنڈ ہے اور اس بندے کو یہ کام پورا کر دی تو پھر عدالت جو ہے اس بندے کو باؤنڈ کر سکتی ہے کہ تم یہ کام کر دو اور اس کو دینا پڑے گا اور بعض ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے خدمات حاصل کر رہی ہیں اور آپ نے کہا آپ کو آپ کرو کرو اور دو مہینے کے اندر پیس بھی وصول کر لئی ہے تو پھر آپ اس نقصان ہو ہے تو آپ حصول کر سکتے ہیں اور اس بندے کو پھر عدالت اس کے اندر ایکویٹی دیکھے گی اور جو ایڈی کیٹ ریلیف ہوگا وہ آپ کو پروائیڈ کر دے گی اور اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی سیول رائٹس ہے آپ کے سیول رائٹس آپ کا پروسی کوئی اس رستے کے اندر اپنے گھر کے دروازے کے اندر تین چار سیڑیا بنا دیتا ہے کہ جس سے برابر میں چلنے والے لوگوں کا وہ جو چلنا یا وہاں سے گزرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے تو پھر اگر یہ بندہ عدالت کے اندر جاتا ہے اور جا کہتا ہے کہتا یہ میرا سیول رائٹ ہے یہاں سے گزرنا میرے گاڑی کا گزرنا اور اس بندے نے یہ شیڑیا بنائی ہے اس سے ہمارا راستے کے اندر رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے یا اس بندے نے اپنے گھر کا ناوہ ہے یہ میرے گھر کی طرف چھوڑ دیا ہے اس سے مجھے نقصان ہوگا برسات کے دنوں میں تو پھر عدالت اس بندے کو روک سکتی ہے کہ آپ ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتے نہ ابھی نہ فیوچر کے اندر جس سے آپ کے پڑوسی کو نقصان پہنچتا ہو اس کے علاوہ چوتھی چیز جو اس کے اندر انہوں نے وہ ڈسکس کی ہے کہ یہ جو پارٹیز کے جو رائٹس ہیں عدالت ان کا یہ ڈیٹرمنیشن کرتی ہے ان کو ڈیٹرمن کرتی ہے اگر دو فریق آپس میں لڑ پڑتی ہیں تو عدالت ان کے رائٹس کا ڈیٹرمن کرتی ہے اگر اس کے اندر کوئی معافظہ ادائیگی آ جائے تو پھر عدالت ان کو معافظہ بھی گرانٹ کر سکتی ہے اگر فار اگر دو لوگ ہیں ایک کے پاس گاڑی ہے دوسرے کے پاس گاڑی ہے اور ان لوگوں کی گاڑی جو ہے اپس میں ٹکرا جاتی ہے اور اس کے اندر دیمیجز آ جاتا ہے وہ لوگ آپس میں لڑ پڑتی ہیں پھر وہ عدالت کے اندر آتی ہیں تو پھر عدالت اس کے اندر جو وہ دیمیجز جو ہوتی ہیں ان کا تیین کر کے اور جس کے اوپر بنتا ہو اس کو پھر دلوا سکتی ہے یا بعض وقت ایسے ہوتا ہے جی کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے کہ فریقین کے جو رائٹس ہیں وہ ڈیٹرمن نہیں کیے گئے ہوتے اور آپ اس میں علج پڑھتے ہیں ان کے وہ رائٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ عدالت کے اندر آتی ہیں اور عدالت پھر اس پر ریسیور بھی مقرر کر سکتی ہے اور ریسیور مقرر کر کے پھر وہ اس پر جب تسخیہ ہو جاتا ہے وہ معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے تو اس کے مطابق ان کو ریلیف جو ہے وہ گرانٹ کر سکتی ہے اب اسی کے اندر انہوں نے سیکشن سکس ڈسکس کی ہے اور اس کے انہوں نے پریونٹیو ریلیف کی بات کی ہے کہ پریونٹیو ریلیف کیا چیز ہوتی ہے تو سیمپلی تو آپ پریونٹیو ریلیف عدالت سے لے سکتے ہیں اب مثال کے طور پر پریونٹیو ریلیف ہوتا کہ میں اس کی مثال دیتا ہوں اب میں نیچے کے فلور کی اوپر رہ رہ رہا ہوں میری ریاش ہے آپ میری اوپر کی فلور کی اوپر ریاش پذیر ہیں اب آپ کا جو سین ہے دھوپ میرے سین کے اندر آتی ہے اگرچہ آپ اوپر کے منزل پر بیٹھے ہو ہیں اگر آپ اوپر جو ہیں اگر آپ فرش دھونا چاہتے ہیں اس کو واش کرتے ہیں فرش کو تو اس کا پانی آپ میرے سین کے اندر نہیں گرا سکتے تو آپ کی ازادی ادھر ختم ہو جاتی ہے جو آپ کے رائٹ سے اندر ختم ہو جاتے ہیں یا آپ اپنا نیا مکان بنا رہے ہیں اور اس کا پانی ہے میرے گھر کے اندر وہ آپ نہیں چھوڑ سکتے یا آپ اپنے مکان بناتی ہیں اور اس میرے گھر پہلے بنا ہو ہے اور اس کے ساتھ آپ صرف پیلر کھڑے کر دیتے اور درمیان میں وہ دیوار نہیں لگاتے تو جس سے آپ چاہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی سپیس مل جائے تو یہ جس کوئی بھی ایسا کام جس سے کسی دوسرے بندے کو نقصان پہنچتا ہو تو آپ کے پاس پھر رائٹ ہے کہ آپ اس کے خلاف عدالت اپنے کسی اور طرف لگانا ہے آپ اس کا ناوہ جو ہے آپ اپنے گھر کے سین کے اندر لگائیں آپ میرے گھر کے اندر نہ لگائیں تا کہ بارش ہو تو پانی سارا آپ کا میرے گھر کے اندر آجائے تو اب کسی بندے کے خلاف عدالت کے اندر جا کر یہ سپیسیفک نہیں لے سکتے کہ اس بندے کو سزا دلوائی جائے عدالت جو ہے سیول کوڈ وہ آپ کو ڈگری گرانٹنگ کرے گی کہ آپ کسی بندے کے خلاف کوئی اپنا پینل لا کے تحت اس کے کوئی سزا دلوانے کیلئے کوئی ڈگری جاری کرو یا کسی میک میں کو حکم سادر کیا جائے کہ اس بندے کے خلاف یہ اپنا خوشداری کروائی کی جائے اس طرح کی آپ عدالت سے ریلیف اس ایک کے تحت نہیں لے سکتے مثال کے طور پر اگر کسی بندے نے آپ کے خلاف یا کسی آپ کے ساتھ جو کانٹریکٹ سائن کیا ہے اس کے اندر اس نے کوئی وائلیشن کی ہے اور آپ کا نقصان ہو گیا ہے تو آپ یہ چاہتے ہو جی کہ مجھے میرا نقصان دیمیجز ہیں یہ بھی مجھے مل جائیں اور ساتھ میں اس بندے کو سزا دی ہو اب یہ جو ایکٹ ہے اس ایڈ کے تحت آپ ڈیمیجز تو کلیم کر سکتے ہو اس بندے کے خلاف یا اپنا جو ہے اس کے خلاف ریمیڈی تو سیکھ کر سکتے ہو لیکن آپ اس کے خلاف یہ نہیں سیکھ کر سکتے کہ اس کو پینل لا کے تحت اس کو کوئی پنشمنٹ کی جائے تو دوستو میں سمجھتا پوچھنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنا تک میں اجازت دیجئے اللہ حافظ سکتے ہیں